اور اب کچھ بات کرتے ہیں واسا اور جائکہ کے حوالے سے پانی اور سیورج کا بیس سالہ ماسٹر پلین کی منصوبہ بندی جاری کر دی گئی ہے متعلقہ سرکاری اداروں نے تجاویز بھی پیش کر دی ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے جی رمضان مرزا آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے اجلاس میں کن کن امور پر بات چیت کی گئی ہے جی ملکل باسا اور جائکہ فیصل آباد میں پانی کی فرامی اور سیورج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بس سالہ پلاننگ کر رہے ہیں جس کے حوالے سے آج مختلف سیکس ہولر کا اجلاس بھی ہوا جس میں مختلف سرکاری ادارے جو متعلقہ ادارے ہیں اربن ڈیویلپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ اڈیویلپمنٹ ہے اربن یونٹ ہے میکمہ انہار ہے ایریگیشن ڈیبارٹمنٹ ڈیویلپمنٹ اور دیگر کارپریشن سے بھی نمائندگان شامل ہوئے اور ان کو بتایا گیا ان سے تجاویز لی جائیں گئیں کہ اس حوالے سے کس طرح جو ہے وہ اس حکمت عملی کو اس پلانی کو بہتر کیا جا سکتا ہے جس پر ای پی اے کی جانب سے اور متعلقہ دیگر دیپارٹمنٹ کی جانب سے کچھ سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں اس حوالے سے وائس چیرمن واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ای پی اے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بہتر حکمت عملی جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اربن یونٹ سے یہ کہا گیا کہ واسا کی جو محولیت کے حوالے سے کپیسٹری بیلڈنگ کی ضرورت ہے دیگر دیپارٹمنٹ سے بھی ایریگیشن سے یہ کہا گیا کہ پانی جو ہے وہ چنہوٹ سے لانے کی ضرورت ہے دریاؤں سے لانے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے واسا اور جائکہ جو ہے آئندہ کی کیا حکمت عملی رکھتا ہے جی بشم اللہ الرحمن الرحیم جائکہ فیصل آباد کے لیے بیس سال کی ماسٹر پلاننگ کرنے جا رہا ہے اور اس کا جو ہے آج جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ آج کی بیٹک کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تجاویز بھی ان کی انپوٹ بھی اس میں لی جائے تو جو ہے جو دیپارٹمنٹ نے یہاں پر شرکت کی ہے ان میں جو چیزیں پوائنٹ اوٹ کی ہیں مور اور لیس وہ تقریباً آلریڈی ہم نے کور کی ہوئی ہیں اگر کنال وارٹر سے لے کے وارٹر ٹریٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو جو ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کے ہمارا جو پانی ہوگا وہ ہم کنال کو واپس بھی کریں گے اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اگر نہیں لینا چاہتا تو ہم فارمرز کے ساتھ بھی رجوع کر سکتے ہیں اور وہی وڈ بھی ہیویں گے سفیشنٹ اماؤنٹ او وارٹر اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے جب چنیور سے جو ہے وہاں سے پانی لے کے آیا جائے ہم پمپنگ کر کے جو پانی ستائیس کلومیٹر کی مسافت ہے کر کے آ رہا ہے تو جائے کا نے اس کے اوپر بھی دو تجاویز جو ہیں وہ دیں ہیں کہ ایک آپ وہاں پر ڈیم کنسٹرکٹ کر لیں اور وہاں سے ایک آپ جو ہے کنکریٹ کے جو ہے چینل بنائیں اور وہ وہاں فیصلہ باد تک لے کے ہیں دوسرا وہی پمپنگ کا ہے مگر واسا فیصلہ باد کے ساتھ جو ہے 1.6 بلین کا گرانٹین ایڈ پروجیکٹ جائے کا کرنے جا رہا ہے اسی ماہ کے انڈ پہ اس کی ٹینڈرنگ ہے اور وہ جتنے پمپس لگیں ہیں ان لائن بوسٹر پہ اور ہمارا جو ٹرمینل ریزروائر ہے وہاں پر جو ہے ہم پمپ ہاؤس نیا بنانے جا رہے ہیں اور اس کی جو انرجی کی کاؤسٹ ہوگی وہ مجودہ انرجی کی کاؤسٹ 30% کم ہوگی مشینری جو ہے وہ جدید لگائی جائے گی اور یہ ٹوٹل گرانٹین ایڈ پروجیکٹ ہے اس میں کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کا یا واسا فیصلہ باد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ ڈونرز کا اور خاص طور پر جیپنیز گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ان کا اعتماد ہے جو مسلسل سپورٹ ہے فیصلہ باد کے لوگوں کے لیے یہ قابل ستائش ہے جی جگنی طور پر واسا کی جو کوشیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جائیکہ کی جو معاونت ہے وہ قابل ستائش ہے اس حوال سے ان کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں اگر فنڈنگ ہو جاتی ہے تو چنیوٹ سے بھی پانی لیا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیگر بھی جتنی سپارشات ہیں اور تجاویز ہیں ان کے اوپر بھی گورو خوض جاری ہے اور ان میں سے بیشتر پہلے ہی عمل کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یقینی طور پر آنے والے دنوں میں واسا اور جائیکہ کی بہتر کارگردگی کے بعد شہر کا جو شکل ہوگی شہر کی جو صورتحال ہوگی پانی کی فرامی کے حوالے سے اور سی بریج کے حوالے سے وہ یقینی طور پر بہتر ہوگی بہت سکریہ رمضان مزہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے